پدائش پینتالیسما باب تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو زبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا اور وہ چلا چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور فیراؤن کے محل میں بھی آواز گئی اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ اور وہ نزدیک آئے تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیج کر مصر پہنچوایا اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیج کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا اس لیے کہ اب دو برس سے ملک میں کال ہے اور ابھی پانچ برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو حل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بکیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا اور اس نے مجھے گویا گویا فیراؤن کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اسے کہو تیرا بیٹا یوسف کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے مصر کا مالک کر دیا ہے تو میرے پاس چلا آ دیر نہ کر تو جشن کے علاقہ میں رہنا اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مالو متا یہ سب میرے نزدیک ہوں گے اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا تاکہ نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مالو متا کو مفلسی آ دبائے کیونکہ کال کے ابھی پانچ برس اور ہیں اور دیکھو تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ خود میرے موں سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں اور تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوقت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے سب کا ذکر کرنا اور تم بہت جلد میرے باپ کو یہاں لے آنا اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے اور فیراؤن کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں اور اس سے فیراؤن اور اس کے نوکر چاہ کر بہت خوش ہوئے اور فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہہ تم یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لاد کر ملک کینان کو چلے جاؤ اور اپنے باپ کو اور اپنے اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ اور جو کچھ ملک مصر میں اچھے سے اچھا ہے وہ میں تم کو دوں گا اور تم اس ملک کی امدہ امدہ چیزیں کھانا تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہے تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور یوسف نے فیراؤن کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زادے راہ بھی دیا اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا لیکن بنیامین کو چاندی کے تین سو سکھے اور پانچ جوڑے کپڑے دیے اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجیں یعنی دس گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے اور دس گدھیاں جو اس کے باپ کے راستہ کے لیے غلہ اور روٹی اور زادے راہ سے لدی ہوئی تھیں چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور وہ چل پڑے اور اس نے ان سے کہا دیکھنا کہیں راستہ میں تم جھگڑا نہ کرنا اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کے کینان میں اپنے باپ یکوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے اور یکوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھی بتائیں اور جب ان کے باپ یکوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھی تب اس کی جان میں جان آئی اور اسرائیل کہنے لگا یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا بدونوں گا جایہ جایہ جایے موسیقی